موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پکس ٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید فرینڈز ڈینمارک کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک ایسے دل فریب ملک کا تاثر بھرتا ہے جہاں کی بے مثال خوبصورتی سہر انگیز نظارے روئی کے گالوں کی طرح برستی برف سبزہ ہریالی دمکتے چہروں پر شادابی شیشے کی طرح اجلی سڑکیں ترقی خوشحالی سے لبریز دلکش مناظر کسی حسین خواب کی سنہری تعبیر جیسے لگتے ہیں لیکن اس سہر انگیز خوبصورتی کے پیچھے کچھ چونکا دینے والے حقائق ہیں کہ جن کا جاننا تمام پاکستانیوں انڈیانز بنگلہ دیشی اور تیسی دنیا کے ان افراد کیلئے ضروری ہے جو ڈینمارک میں جوب یا امیگریشن حاصل کر کے جانا چاہتے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ سچائی جان سکیں اور ہاں پکس ٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے دوستو دینمارک سو سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے اس کے گرد و پیش میں سمندر ہے اور اس کے پار قریب ترین ملکوں میں سویڈن اور نوروے ہیں زمینی لحاظ سے دینمارک کی سرحد صرف جرمنی سے ملتی ہے اس کا دار الحکومت کوپنہیگن ہے جہاں مشہور زمانہ اورٹینڈ بریج دینمارک کو سوڈن سے ملاتا ہے تورسٹ اٹریکشنز یعنی قابل دید سیاہتی مقامات میں روائل پیلیس خوبصورت نے ہیون ہاربر ٹیولی ایم امیوزمنٹ پارک لیٹل مرمیڈ سٹیچو اور کئی دیدہ زید اور پورکشش مقامات شامل ہیں دینمارک کی آبادی تقریباً ستاون لاکھ اور رقبہ صرف سولہ ہزار چھ سو چالیس مربع کلو میٹر ہے یہاں کی قومی زبان ڈینش ہے لیکن جرمن اور فرنچ زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں ڈینمارک کا دار الحکومت کوپنہیگن ہے یہاں کی کرنسی ڈینش کرون ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سن دو ہزار میں جب یورپ کے مختلف ملک خوشی خوشی یورو کو بطور مشترکہ کرنسی اپنا رہے تھے اس وقت ڈینمارک نے یورپ کو اپنی قومی کرنسی بنانے سے انکار کر دیا تھا ڈینمارک دنیا بھر میں ایک خوشحال ترقی آفتہ اور سوشل ویلفیر اسٹیٹ کے طور پر اپنی پہچان رکھتا ہے جہاں کے باشندوں کو شاندار سہولیات حاصل ہیں ڈینمارک میں روزگار کی فرہمی کی شرع چھتر فیصد ہے جو دنیا میں بلند ترین شرع ہے یہاں کی مہیشت بہت مضبوط ہے جس کی بنیاد سرویسز سیکٹرز یعنی خدمات کے شعبے ہیں ڈینمارک دنیا کا ترقی آفتہ ترین ملک ہے جہاں 97 فیصد شہری انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں فیس بک ڈینش لوگوں کا سب سے پسندیدہ سوشل نیٹ ورک ہے ڈینش لوگ سائیکلنگ کے بھی بہت شوقین ہیں اس لیے ڈینمارک میں گاڑیوں کی تعداد سے دو گنا زیادہ سائیکلیں ہیں ڈینمارک ایک اسکینڈینیوین ملک ہے اس لیے یہاں کا موسم زیادہ تر سرد رہتا ہے بعض رپورٹس کے مطابق ڈینمارک میں اوسطن ہر تیسرے دن بارش یا برفباری ہوتی ہے ڈینمارک میں تعلیم میار بہت ہی بلند ہے یہ ملک اب تک چودہ نوبل پرائز اپنے نام کر چکا ہے ڈینمارک پہلی جنگ عظیم جو انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک جاری رہی اس میں غیر جانبدار رہا اٹھارہ سو اننچاس میں یہاں پہلا آئین نافذ ہوا اور انیس سو تیس میں ڈینمارک میں پہلی عوامی فلاحی ریاست قائم ہوئی اور یہاں سوشل ڈیموکریٹس نے حکومت بنائی ڈینمارک میں دنیا کی سب سے قدیم بادشاہت ہے جو آج بھی قائم ہے اس وقت کوئین مارگریت ڈینمارک کی ملکہ ہیں جو کہ ایک آرٹسٹ اور ڈیزائنر بھی ہیں دوستو اگر آپ ہالی وڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس لفظ وائیکنگز سے ضرور واقف ہوں گے ماضی میں یعنی صدیوں قبل وائیکنگز دراصل یورپ کے سمندروں پر راج کرنے والے وہ خون خوار پائرٹس یعنی بحری قضاق تھے جن کا پیشہ لوٹ مار تھا نوی اور دسویں صدی میں یورپ کی تاریخ کا دھارہ بدلنے والے وائیکنگز بحری قضاق دراصل ڈینمارک اور چند دوسری اسکینڈینیوین خطوں سے ہی یورپ کے مختلف حصوں تک پھیل گئے تھے تو دوستو یہ دل ربا اور حسین داستان سن کر جو لوگ ڈینمارک میں جوب یا امیگریشن حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے اب پیشی خدمت ہے چند چونکا دینے والے حقائق اور ان سنسنی خیز حقائق سے پردہ اٹھایا ہے مشہور زمانہ جریدے ٹائمز کی ایک رپورٹ میں سن دو ہزار پندرہ سے لارس لوگ راسمو سینڈ ڈینمارک کے وزیر آزم ہیں ڈینمارک یورپ سمیت دنیا بھر میں اپنی اینٹی امیگریشن پولیسی کے حوالے سے کافی مشہور ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن دو ہزار سترہ میں ڈینمارک نے صرف دو ہزار تین سو پینسٹھ غیر ملکوں کی امیگریشن منظور کی ڈینمارک امیگریشن اور خاص طور پر اسائلم سیکرز کے لیے انتہائی سخت مکف رکھتا ہے ڈی ٹائمز اپنی رپورٹ میں انکشاف کرتا ہے کہ ڈینش پولیس کو حکومت کی طرف سے یہ اختیارات دیئے گئے ہیں کہ وہ اسائلم سیکرز اور غیر قانونی امیگریٹس کا کیش اور ویلیویبلز یعنی مال و ازباب ضبط کر سکتے ہیں ایسے امیگرنٹس کو حراست میں رکھنے کے لیے ڈینمارک کے ایک سنسان اور بے آباد جزیرے لین ہوم آئیلینڈ میں ایک ڈیٹینشن سینٹر یعنی حراستی مرکز بھی کائم کیا گیا ہے ڈی ٹائمز کی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ ڈی ایف پارٹی یعنی ڈینش پارلیمنٹ کی دوسری بڑی جماعت اس کے ترجمان مارٹن ہینکرسن کا کہنا ہے کہ ہم ڈینمارک میں فارنرز کی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کام کے لیے آنے والے فارن ورکرز ہی کیوں نہ ہو ہم انہیں ریووک کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ ڈینمارک میں ورک یا جوب کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے اس ملک کی پولیسی ورک ویزا اور امیگریشن کے حوالے سے بہت زیادہ حوصلہ افضل نہیں ہے یاد رکھئے ڈینمارک یا یورپ جانے کے لیے کبھی بھی کوئی بھی شورٹ کٹ یا غیر قانونی راستہ اختیار نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سنہر خواب ٹوپ کر پکھر جائیں اور آپ کا مستقبل تاریکیوں میں ٹوپ جائے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی مجید شیئر کیجئے یہ معلومات آپ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ٹوپ سبسکرائب کیجئے اور ہماری حاصلہ افدائی کیجئے شکریہ